السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے میں ہوں آپ کے ایدر علی شاہر دیکھ رہے ہیں ایدرز ڈیوائن گوٹ تو دوستو امید ہے خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیئے گا سبسکرائب کر دیئے گا فالو کر دیئے گا بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی اچھا دوستو اس حادثے کے بعد جو ہے دوسری ویڈیو آ رہی ہے یہ اور تقریباً سمجھ لیں ایک حادثے کو حادثے کو جو ہے چار پانچ دن گزر چکے ابھی کیا ہوا میں آپ لوگوں کو اس لیے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ اس کو میں نے جنتر لا کے ڈالی کیونکہ وجہ یہ تھی کہ میں اس کو سوکھے دانے پر رکھا تھا میں نے تو اللہ کا شکر ہے حازمہ بہت اچھا کر رہا ہے لیکن میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یار حازمہ اس کا جو ہے نا وہ اپنا خراب ہو جائے یا کبز ہو جائے اس کو تو ہلکا پھلکا ہرہ بھی جو ہے میں نے اس کو دے دیا ہے صحیح ہے اور خاص طور سے لوسن بلکل نہیں دیئے جنتر دیئے آپ کے سامنے تاکہ آپ اس کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں ابھی ابھی ماشاء اللہ سے کنڈیشن جو ہے بہت صحیح ہو گئی اور یہ شوق سے ہرا کھاتا ہے اصل میں تو ویسے تو یہ دانہ سوکھا کھا رہا تھا تقریباً پانچھے دن سے ہی کھا رہا تھا جب سے وہ بکڑی کے ساتھ ہوا سین لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں بھی کہ جب میں میرا جانور جب مجھے لگا کہ نہیں یار خدا نہ خاصتہ ہے اس میں پانی ہی کمی نہ ہو جائے جس کا کبز نہ ہو جائے تو زائرسی بات ہے اور کب تک ہرا دانہ نہیں کھلاوں گا لیکن ہرا دانہ دوستوں بلکل بند کر دینا جانوروں کا آپ کو صحیح ہے اور کوچش کرنی ہے کم سے کم جتنا دے سکتے ہیں ورنک کوچش یہ کریں کہ جیسے یہ لاکٹ ڈال دیئے نا میں نے ابھی یہ تھوڑی بہت تو کھا رہا ہے آپ کے سامنے ابھی ویڈیو میں کھولا ہوا میں نے اس کو ویسے میں اس کو کیا کروں گا ابھی یہ جنتر یہیں پڑی رہے گی یہ جب سورج پڑے گا اس پر صوبہ کا تو یہ سوک جائے گی پانی اس کا نکل جائے گا جو بھی اس کے اندر پیراسائٹس وغیرہ ہوں گے جو بھی اس کے اندر اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کیمیکل وغیرہ ہوگا ویسے جنتر کا فائدہ یہ جنتر میں کوئی کیمیکل یا اس طرح کوئی چیز نہیں ڈالتی ہے اور میٹھے پانی میں یہ اکتی ہے صحیح ہے تو اس کے فائدے ہیں تھوڑے سے کیونکہ جو اپنا لوسن ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑے سے نقصان ہوتا ہے آج کل تو لوسن گڑر کے پانی میں کیونکہ اس مل بھی آتی ہے آپ لوسن میں سے دیکھو گے تو آپ کوئی سمیل بھی کافی کرنے کو ملے گی صحیح ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ جانوروں کو نقصان دے سکتی ہیں تو اس لیے جو ہے اپنے سامنے بٹھائل کے میں اس کو ایک ایک جو ہے کھا رہا ہے تو میں نظر رکھی بھی بلکل کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کیونکہ زہر سی بات ہے جب آپ کا بلکل صحیح جانور ہو اچانک اور مر جائے تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے تو اسی طرح سے تھوڑا مجھے بھی افسوس تھا اور میں بھی جو تھا وہ دماغی طور پر اپنے آپ کو پیپئر کر رہا تھا کہ یار کھلاوں نہیں کھلاوں لیکن جب میں نے دیکھا کہ یار اس کو خدا نہ خواستہ اگر کبز نہ ہو جائے اگر کبز ہو جائے گا تو پرابلم ہوگی نا تو اس ویعے سے پھر میں نے جو ہے اس کو تھوڑا سا میں نے علا زیادہ نہیں لیکن جتنا ہی کھاتا تھا اس کا حاف کم سے کم جو ہے ہرا ڈالوں میں تاکہ ایک آہستہ آہستہ اس کو جو ہے اپنے دانے پہ لاؤں ایسا نہ ہو کہ فوراں ہرا بن کرنے سے کوئی اس کو نقصان ہو جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب ہرا بن کروں اور پانی ہی کمی ہو جائے کیونکہ بھیڑا ہے ویسے بھی آپ کا پتہ ہے گرمی میں صحیح ہے اور کافی دوستوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اس کے بال نہیں اتروائیں اور پنجاب سے میرے کافی اتاد جو لوگ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا بچہ بہت پیارا مل گیا آپ کو اس کے بال نہیں اتروانا تو دوستوں اب آپ لوگ بتائیں کہ میں نے اس کے بال فلال تو روک دیا ہے اتروانے کے لیے صحیح ہے لیکن آپ بتائیں کہ اتروانا نہیں اتروانا کیونکہ ہمارا بیڑا جو ہم پالتے تھے پالنے کا طریقہ یہ ہے شروع سے ہمارے استاد نے پالے ہیں ہم نے پالے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لا کے اس کو اسکن چیک کرتے تھے پہلی بار کے کم سے کم اسکن پر کوئی اس کے ایفیکٹ نہ ہو تو ویسے میں نے ڈاکٹر سے بھی چیک کروایا خود بھی چیک کر رہا اچھی طرح سے جیسے ہاتھ ڈال ڈال کے پوری سکن میں یہ اس طرح سے کر کر کے نا پورا کہ کہیں تکلیف تو نہیں ہے جانور کو کہیں دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح سے کوئی تکلیف ہوگی کوئی زخم ہوگا پتہ چل جائے گا صحیح ہے اندر سے تو بلکل ہڈیوں کا ڈھا چاہی ہے اور ابھی آپ کو سامنے ہی لگ رہا ہے بڑا ویسے یہ اتنا بلکل اتنی بڑی کمار ہے سوٹو ٹوٹل اتنی بڑی کمار ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں میں کہ زہر پھیلنے کے بعد کنڈیشن اس کی کیا ہے اور ماشاء اللہ سے ہرا یہ ہمیشہ شوق سے کھاتا تھا آج بھی آپ کا سامنے شوق سے کھا رہا ہے ورنہ یہ جو ہے نا وہ اس نے جو ہے دانہ بلکل سینوں کر دیا تھا کھانے کی سپیڈ جو تھی اداس ہو گیا تھا یہ بچہ تو یہ انجیکٹیبل پہ بھی تھا تو زائر سی باتیں اس کو ٹوکسنز ریلیس کرنے کے لیے انجیکشنز دے رہا تھا اس کے علاوہ اس کو روز جو ہے جو گڑ کا شیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو پلایا تھا کہ اس کا جو حزمہ ہے نظام ہے وہ سہی رہے تھا یہ نا دوستو تو یہ ساری چیزیں تھیں اور بارش کا موسم تھا تو ایسے بھی گڑو بغیرہ پلانا تھا تھوڑا بہت دے دیا لیکن زیادہ نہیں کیونکہ اس میں گلوکوز بھی ہوتا ہے تو زیادہ فائدے مت ہوتا ہے بہت تھا یہ نا تو اپنے جانوروں کو آپ نے ہرا دینا ہے تو بہت احتیاط سے دینا ہے کیونکہ جو جانور بلکل نہیں کھا رہا ہو دانہ اس نے کھانا چھوڑ دیا اس کو ہرا دینا مجبوری ہے تو اس کو ہرا دیں وہ بھی کوشش کریں کہ سکھا لیں اس کو ایک دن دھوپ میں اور پھر دیں ہے یہ دوستو یہ چلنا ہے چھڑا یہ سارے میرے گھر کے بچے ہیں آپ کو دکھاؤں یہ ان کا اببہ ہے یہ سارے اور بہت سارے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو کسی دن اپنی مرگوں کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو میرے دوست اسیل کے شوقین ہیں وہ بھی دیکھیں گے میری ویڈیو باقی بکری ہی کنڈیشن بھی دکھا دیں تو میں تھوڑی سی آپ لوں باقی دوستو ایک مسئلہ ہو گیا بکرا میرا بڑا اداس ہو گیا بکرا بہت اداس ہو گیا اور اس نے جو ہے دانہ کھانا بلکل ایسا کر دی جب میں نہیں ہوتا تو یہ دانہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اب یہ آپ کے سامنے دیکھیں اب میں کھا کے کھڑا ہوں گا صحیح ہے اب یہ تھوڑی سی دیر میں دانہ کھانے لگے گا اگر میں نہیں ہوں گا تو دانہ کھانا چھوڑ دے گا سمجھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا اس کا اور یہ نا تھوڑا اداس ہے زائر سی بات ہے بچپن سے جس بکری کے ساتھ تھا یہ ہمیشہ سے اس کے بکری کے ساتھ تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اس سے الگ ہوا ہو بچپیدا ہی ساتھ ہوئے اس کے بعد جو تھے ہمیشہ ساتھ رہے میرے پاس بھی اتفاق سے ساتھ ہی آئے سمجھ رہے ہیں اور اب یہ دیکھو دانت بھی دکھا دوں میں آپ کو اس کے یہ دیکھیں چوتے دانت جو ہیں نکال لی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چار دانت کا ہو گیا ہے اور اب آپ کو دیکھیں گے اس میں فرق آپ کو واضح انشاءاللہ پندرہ بیس دن ایک مہینے میں نظر آنے لگے گا ابھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا اس کے سینے کا ابھی میں دکھاتا ہوں یہ دیک ہے ابھی آپ کو سینے کا اندازہ کرا دی ہے میں نے ماشاءاللہ ہی دیکھ رکھتے ہیں کہ بچے کا سینہ تیار ہو رہا ہے صحیح ہے پڑ بھی بن رہی ہے آہستہ آہستہ صحیح ہے نا لیند اس نے بڑھانا شروع کری ہے دوستوں لیند بڑھا رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا ہائٹ اس نے نکال لی ہے اور ماشاءاللہ سے اب چار دانت میں آیا ہے تو اب یہ اپنے روپ پہ اور رنگ پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے اس کا رنگ روپ جو ہے چینج ہو رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو اللہ نے اس کو زندگی دی تو انشاءاللہ اور بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے اس کو دانا کھانا ہے اس کو لیکن یہ پریشان ہو رہا ہے ابھی جب میں اس کے ساتھ کھڑاؤں گا میں اس کو کھلاؤں گا کان پکڑ کے رکھوں گا اس کا تو یہ کھالے گا تھوڑا صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں صحیح ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کان پکڑا بہت 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 ب کیونکہ سٹم ریٹس بہت ہائی ہوتے ہیں جانوروں کے تو خریداری بڑی مشکل ہوتی ہے صحیح ہے نا تو اچھا جانور اگر لینا ہے تو تھوڑا انتظار کر کے لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہی ہو صحیح ہے آن لائن بائنگ ہرگز نہ کریں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک آن لائن فراڈ جو اچھے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور دکھا کچھ رہے ہیں جانور کچھ بھیج رہے ہیں صحیح ہے اچھا ایک کام اور کریے گا جب آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں میں دکھاتا ہوں اپنے جانوروں کو بہت سے لوگوں نے کمنٹ بھی کر رہا ہے در بھائی آپ نے جانوروں کی ویڈیو ڈالتے ہیں کھاتے میں ان کو فارمولہ لگاتے ہیں ویڈیو ڈالتے ہیں تو بہت سے جانور نظر میں آجاتے ہیں اور نظر تو دوستو فیکٹ ہے نا کہ نظر تو لگتی ہے صحیح ہے تو یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ نظر جو ہے وہ ایسی چیز وہ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے تو ماشاء اللہ ضرور بلا کریں تاکہ اللہ کی تعریف ہو اور اللہ جو ہے اس کو اپنے حفظوان میں رکھے میرے جانوروں کو صحیح ہے اور ہم سب کو بھی آپ کے جانوروں کو بھی صحیح ہے اور ایک چیز جو دوستو میں نے نوٹ کریے نا ایک بات میں شاید آپ لوگوں کو بری لگے لیکن میں بتا رہا ہوں امانداری سے بلکل اپنا کسی ایسے شخص کو جو جانور نہیں پالتا ہو جو جانور نہیں پالتا ہو کسی بھی ایسے شخص کو اپنے باڑے پر نہ لے گئے آئے اپنا باڑا نہیں دکھا ہے کبھی بھی اپنے جانور شو نہیں کر آئے جب ای دو جب نیچے ہوتا رہے ہیں یا جب آپ شو کرنا ہو جب آپ آخری میں دکھا ہے تاکہ اس وقت جو ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ چاروں طرف جانور آ چکے ہوتے ہیں صحیح ہے اگر آپ جو ہے دوستو وہ جو ہے آپ کسی شخص کو لاکے باڑا دکھائیں گے تو نظروں میں جانور آتا ہے بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہوئے دیکھیں میں نے بکریوں کو گائیں جیسی بڑی بکریوں کو گھدے جیسی بڑی بکرییاں جن کے تھن ایک ایک فٹ کے تھے ان کے تھنوں کو سوچتے ہوئے پتھر بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ایک منٹ میں صرف کے نظر لگ گئی اب بھی اتنے بڑے تھن بس کام ہو گیا اس کا سمجھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بکرییاں ضائع ہوتی بھی دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے تو کوشش کریں دوستوں کہ جانور کو دیکھ کے کسی کا جانور کو دیکھ کے تو ہائے بلکل نہیں لگا نہیں ماشاء اللہ بولنا سب سے پہلے ہوئے ہوئے جیسے بولتے ہیں نا تو یہ بلکل نہیں بولنا آپ نے بولنا ماشاء اللہ اللہ کی تاریف ہے بس اس میں انسان کی کچھ لینا دے نہ نہیں ہے ہر چیز اللہ کی تاریف ہے صحیح ہے دوستوں تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی ابھی بیڑے اور بکری کی کنڈیشن میں نے آپ کو دکھا دیئے کیا کنڈیشن ہے اور امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ کنڈیشن اچھی ہوتی جائے گی پھر ملتا ہوں انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں ہوں آپ کے اہدرلی شادی کے ناتے اس ڈیوائن کو اللہ حافظ اللہ حافظ